اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکیشن ہے لوکو موشن ان فیشز فیشز کے اندر لوکو موشن کیسے ہوتی ہے اور اسے ہی ہم کہتے ہیں کہ سویمنگ ان فیشز فیشز سویم کیسے کرتی ہیں وارٹر کے اندر کس طریقے سے یہ لوکو موڈ کرتی ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو وارٹر کے اندر لوکو موڈ کرنے کے لیے مارڈی فائی کیا ہوا ہے وہ کون سے کریکٹر ہیں جو انہیں زیادہ سوٹیبل بناتے ہیں وارٹر کے اندر لوکو موشن کے لیے تو یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر سویمنگ ان فیشز دیکھیں تو وارٹر کے اندر جو سویمنگ ہے یہ مور ڈیپیکرٹ ہے ایئر کے اندر فلائنگ کی نسبت اور واک کرنا لینڈ کے اوپر اس کی نسبت جو سویمنگ ہے فیشز کے اندر یہ مور ڈیپیکرٹ ہے اب سویمنگ کرنے کے لیے فیشز نے اپنے آپ کو مارڈی پائی کیا ہوا ہے اور اپنے اندر کچھ ایڈاپٹیشنز کریئٹ کیے ہوا ہیں وارٹر کے اندر رہنے کے لیے تو وہ کونسے ایڈاپٹیشنز ہیں جو انہیں وارٹر کے اندر لوکو موٹ کرنے کے لیے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نمبر ایک انہوں نے اپنی بارڈی کو سٹیم لائنڈ بنایا ہوا ہے سٹیم لائنڈ بارڈی کونسی ہوتی ہے ایسی بارڈی جو دونوں پارڈ سے یعنی انٹیریئر اور پوسٹیریئر انڈ سے ٹپلڈ ہو یعنی وہ آخر میں پوسٹیریئر انڈ سے اور انٹیریئر انڈ سے دونوں سائیڈوں سے اگر وہ باریک ہو جائے پتلی ہو جائے اور میڈ سے ٹھک ہو تو ایسی بارڈی کو ہم کہتے ہیں ٹپلڈ بارڈی یا سٹریم لائنڈ بارڈی اگر یہاں پہ ہم فش کی ٹیلگرام دیکھیں تو یہاں سے یہ فش کا کیا ہے یہاں سے یہ ریجن جو انٹیریئر ریجن ہے یہ تھوڑا پتلہ ہو رہا ہے میڈ سے یہ ٹھک ہو رہی ہے اور پھر انڈ سے پھر جوانا یہ ٹپلڈ ہو رہی ہے پھر یہاں سے یہ پتلی ہو رہی ہے تو ایسی بارڈی کو جو انٹیریئر اور پوسٹیریئر سائیڈ سے ٹپلڈ ہو اسے ہم نام دیتے ہیں اسے ہم سٹریم لائنڈ بارڈی کا نام دیتے ہیں تو اب فش نے اپنی بارڈی کو سٹریم لائنڈ بڑھایا ہوا ہے اس سے کیا پیدا ہوتا ہے اس کریکٹر کی وجہ سے دیو ٹو دس کریکٹر وارٹر فلو ریڈی لی اوور دی بارڈی سرفیس آف دا فش ہے اب اگر سٹریم لائنڈ بارڈی ہوگی تو اوپر سے جو وارٹر ہوگا وہ کویکلی موو کرے گا جب وارٹر کویکلی موو کرے گا تو اس وقت منیمم ریڈیسٹنس پروڈیوس ہوگی یعنی جو فریکشن پروڈیوس ہوگی ریڈیسٹنسی جو پروڈیوس ہوگی وارٹر کے اور جو فش ہوگی اس کی بارڈی کے بیٹوین وہ منیمم ہو جائے گی دیو تو سٹریم لائنڈ بارڈی اور اس کے ساتھ ہی دوسرا اس فش کی بارڈی کے اوپر کوئی اور سٹرکچر پریزنٹ نہیں ہے ایکسیپٹ فنز فنز کے علاوہ اور کوئی سٹرکچر نہیں ہے جب فنز کے علاوہ کوئی اور سٹرکچر نہیں ہے تو ریڈیسٹنس جو ہے نا وہ مزید منیمم ہو جائے گی وارٹر ایزلی اور کویکلی جو ہے نا وہ اوپر سے موو کرے گا جس سے ریڈیسٹنس کام ہوگی اور فش جانا آسانی سے آگے موو کر کے جائے گی تو اس طریقے سے یہ سٹریم لائنڈ بارڈی جو ہوگی اس کی یہ ہیلپ کر رہی ہے اسے وارٹر کے اندر صحیح طریقے سے موو کرنے میں اور اسی طریقے سے اگر دیکھیں ایک اور ایڈاپٹیشن کریئٹ کیا ہوا ہے اس نے فشز نے سلائیمی ایگزوڈیشن سلائیمی ایگزوڈیشن کیسے کہتے ہیں کہ جو فشز ہیں یہ اپنی بارڈی کے اوپر یعنی کچھ موکس اور آئل سیکریٹنگ سیلز بنایا ہوئے ہوتے ہیں موکس سیکریٹنگ یا پھر آئل سیکریٹنگ گلینڈز بنایا ہوئے ہوتی ہیں وہ آئل سیکریٹنگ یا موکس سیکریٹنگ جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ سلائیمی سبسٹینسز سیکریشنز کریئٹ کرتے ہیں وہ سلائیمی سیکریشنز جو ہوتی ہیں یہ اوورال اس فش کی پوری بارڈی کو جو ہے وہ سلائیم رکھتی ہیں موائیسٹ رکھتی ہیں جس کی جاستے اوپر سے جو water ہوتا ہے وہ quickly slip ہو کر گزرتا ہے جس سے جو friction ہے وہ reduce ہو جاتی ہے resistance جو ہے وہ reduce ہو جاتی ہے اور fish easily آگے move کر سکتی ہے یعنی یہ saline exolation کیا کرے گی It keeps dermal denticle of cartilaginous fishes and scales of bonnie fishes moist یہ scales کیا ہوتے ہیں اور dermal denticle کیا ہوتے ہیں فش کے اوپر کچھ structure موجود ہوتے ہیں جب ہم fish خریدتے ہیں تو اس کے اوپر سے ایک چھلکا اتارتے ہیں چوری بغیرہ کے ذریعے تو وہ جو چھلکا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں scales اب وہ scales different type کے ہوتے ہیں کچھ کو ہم نام دیتے ہیں کس کا dermal denticle کا کچھ کو اور نام دیتے ہیں تو ان کے اندر جو cartilaginous fishes ہیں ان میں پائے جاتے ہیں dermal denticle اور اسی طریقے سے bonnie fishes کے اندر پائے جاتے ہیں اور طرح کے scales اب یہ دونوں طرح کے جو dermal denticle ہوں گے یا scales ہوں گے تو ان fishes کے اندر انہی slimy exodation سے انہیں moist رکھا جائے گا جب moist رکھا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا friction reduce ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو یہ slimy exodation جو ہوتی ہیں یہ friction کو بھی reduce کر رہی ہوتی ہیں یعنی resistance کو reduce کر رہی ہوتی ہیں اور all move کرنے میں water کے اندر جو drag force ہوتی ہے اس کو بھی reduce کرنے میں یہ help کر رہی ہوتی ہیں پھر تیسرا اگر character دیکھیں adaptation دیکھیں تو fishes نے اپنے اندر fins بنائے ہوئے ہیں یہ fins کیا ہوتی ہیں مٹا fins کو اگر دیکھیں تو یہ خاص قسم کی appendages ہیں ساختے ہیں جو fish کی body سے evolve ہو رہی ہوتی ہیں اور خاص طور پر یہ movement کے اندر help کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اور بھی یہ کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں مثلا کون سے جیسے stabilize کرنا body کو fish کی body کو stabilize کرنا steering کے لیے balancing کے لیے یا اس کے ساتھ movement کے لیے یہ fins help کر رہے ہوتے ہیں اب وہ fins کو ہم مختلف categories میں divide کرتے ہیں کچھ کو ہم کہتے ہیں darsal fin کچھ ventral fin ہوتے ہیں کچھ pectoral اور pelvic fin ہوتے ہیں کچھ caudal یا tail fin ہوتے ہیں اب اگر darsal fin ہوں گے یا ventral fin ہوں گے ان کو دیکھیں تو یہ stabilize کرتے ہیں fish کو اب یہ ہمارے پاس ایک fish ہے اب اس کے یہ والے جو fin ہیں انہیں ہم کہتے ہیں darsal fin اب یہ ڈارسل fin کیا کریں گے fish کو stabilize کرنے میں help کریں گے پھر اسی طریقے سے pectoral fin ہوں گے اور pelvic fin یہ pelvic fin ہے اور اس کے علاوہ یہ جو fin ذائنے کہتے ہیں pectoral fin اب یہ جو دو fins کی ٹائپ ہوں گی یہ steering کے لیے سمت کو direction کو change کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ balance ڈرکھنے کے لیے fish کو یہ use ہو رہے ہوں گے اور اسی طریقے سے جو یہ last والے tail والے fins ہوتے ہیں ہم caudle fins کا نام بھی دیتے ہیں یہ کہہ کرتے ہیں fish کو forward movement کے اندر help کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ balance رکھنے کے اندر بھی تھوڑا help کر رہے ہوتے ہیں پھر next اگر دیکھیں تو ایک اور modification ہے fish کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کہ formation of swim bladder فیشز نے کیا کیا ہوا ہے کچھ فیشز نے اپنے اندر swim bladder بنایا ہوا ہے swim bladder کیا ہوتا ہے یہ ایک specialise structure ہے اور خاص طور پر پایا جاتا ہے boni fishes کے اندر اور یہ buoyancy کے اندر help کرتا ہے یعنی مچھلی کو تیرنے کے اندر اگر وہ سطح سمندر کے اوپر آنا چاہتی ہے یا پھر نیچے جانا چاہتی ہے تو اس وقت swim bladder use ہوتا ہے یہ ہمارے پاس swim bladder ہے اس کا direct contact ہوتا ہے respiratory system کے ساتھ جب fish نے اوپر کو آنا ہو یعنی water سے lower side سے اوپر کو آنا ہو تو یہ کیا کرتی ہے اپنی gaseous extreme کے دوران produce ہونے مالی جو co2 ہوتی ہے carnit side ہوتی ہے اس کو یہ اس کے اندر store کرنا چاہتی ہے جس سے یہ ایک غبارے کی طرح پھول جاتا ہے اور اس کے پھولنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو fish ہے وہ ایست ایست اوپر کو اٹھنا چاہتی ہے بلکل surface آپ جو water ہوگی اس کے اوپر آ جائے گی اور جب یہ fish اس swim bladder سے سارے gases کو نکال دے گی تو اس وقت یہ کیا کرے گی اس وقت یہ پھر lower side پہ جو بالکل lower جو سطح ہوگی سمندر کی یا دریا کی یا water کی وہاں تک یہ چلی جائے گی تو اب یہ swim bladder ان fishes کو دراصل water کے اندر buoyancy کے اندر help کرتا ہے تیرنے کے اندر جانا help کر رہا ہوتا ہے fish جب چاہے اوپر آ سکتی ہے اور جب چاہے وہ نیچے جا سکتی ہے تو یہ مختلف modification تھے adaptation تھے جو fish نے adapt کیے ہوئے تھے اپنے آپ کو aquatic medium کے اندر survive کرنے اور وہاں پہ اپنی locomotion کو start کرنے کے لئے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic امید ہے سمجھے ہوگا next topic کے ساتھ پھر آزر ہوں گے آمین